اور اب خبروں کو تفصیل سے دیکھیں گے ڈیٹیکٹیو ٹاپ ٹین کے بعد سب سے پہلے بات اس چنوٹی کی جس سے گوالیر پولیس جوج رہی ہے چنوٹی ہے پچھلے دو دن میں دو ماسوم بچوں کے غائب ہونے کی دونوں بچے کہاں چلے گئے کون ہونے آگوا کر کر لے گیا گوالیر پولیس کے لیے ان سوالوں کا جواب تلاشنا ایک چنوٹی بنا ہوا ہے دو دن کے اندر دو ماسوموں کا اپھرن یہ حال ہے گوالیر شہر کی قانون ویوستہ کا جہاں بچوں کے اگوا ہونے کی وارداتیں لگاتار بڑھ رہی ہیں شنیوار کو گوالیر کے رائے کالونی میں رہنے والے آٹھ سال کے جشان خان کا اپھرن ہو گیا رائے کالونی میں رہنے والی رانی بیگم کا بیٹا جشان دوسری کلاس کا چھاتر ہے شنیوار کو جشان کھیلنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا لیکن اس کے بعد گھر واپس نہیں لوٹا آٹھ سال ہے اور یہ گھر پہ رہتا تھا یہاں سے پہلے وہ کبھی کہیں نہیں گیا لیکن اس دن نانی سے بولا میں کھیلنے جا رہا ہوں اور کھیلنے کے بعد میں وہ لوٹا نہیں ہے اس کی آٹھ سال عمر ہے جشان نام ہے اس کا معصوم جشان کے اپھرن کے بعد پولیس محکمہ بھی فورا ہرکت میں آ گیا پولیس نے جشان کے اپھرن کا معاملہ درج کر لیا ہے جشان کو کھوجنے کے لیے پولیس اب رانی بیگم اور جشان کو جاننے والوں کو ٹٹول رہی ہے تو بچہ تین بجے کے قریب گھومنے یا باہر کھیلنے کے لیے چلا گیا جشان جس کا نام ہے آٹھ سال کی عمر ہے قریب ہے ٹی سٹ پہنے ہوئے تھا لوار پہنے تھا اور سلیپر تھا تو اس میں وہ کھیلنے نکل گیا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ریلی کے ساتھ کہیں چلا گیا ہو کھانے پینے کے اس میں سب جگہ سٹول لگے ہوئے تھے تو پرکرن درج کر لیا ہے 363 کا بیبیشنہ کی جا رہی ہے گوالیر پولیس جشان اپھرن کیس کو سلجھانے میں جھٹی ہی تھی کہ جلے کے پنیہار گاؤں سے تین سال کے بچے سوریانت سولنگ کی کبھی اپھرن ہو گیا سومبار سوبے گھر سے باہر کھیلنے کے لیے نکلا سوریانت اچانک لا پتا ہو گیا دو بچوں کے اپھرن سے پولیس مہکمے میں ہر کم مچا ہوا ہے ایس پی صاحب بچوں کے اپھرن کی واردات کو جل سے جل سلجھانے کا دعویٰ کر رہی ہیں دو دن میں دو بچوں کے اپھرن کی واردات نے گوالیر پولیس کے لیے چنوٹی کھڑی کر دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس دو گھروں کے ان دو چراغوں کا کب تک پتا لگا پاتی ہے ان کے گھر والوں کے خوشیاں کب تک انہیں واپس لوٹا پاتی ہے سوشیل کوشک زی میڈیا گوالیر